موسیقی اسلام علیکم میں نئے ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے بلاول پوٹو زرداری بلاول پوٹو زرداری 21 ستمبر 1988 کو کراچی زندھ کے لیڈی ڈیفرن ہسپتال میں پاکستان کی سابق وزیر آزم بینظیب پوٹو اور ان کے شوہر سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ہاں پیدا ہوئے وہ پاکستان کے سابق صدر اور وزیر آزم ذلفکار علی پوٹو اور ان کی اہلیہ نصرت پوٹو کے نواسے ہیں ان کے دادا حاکم علی زرداری ایک سیاستدان اور پاکستان کی قومی اسملی کے رکن تھے اپنی والدہ کی طرف سے وہ سیاستدانوں مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کے بتیجے ہیں اور ان کے والد کی طرف سے ان کی خالہ سیاستدان ازرہ اور فریال تالپر ہیں سیاستدان غنوہ بھٹو ازدواجی طور پر ان کی خالہ ہیں اور شائرہ فاطمہ بھٹو ان کی قزن ہیں ابتدائی تعلیم کے لیے بلاول نے اپنی والدہ کے ساتھ 1999 میں دبائی جلاودنی اختیار کرنے سے قبل کراچی میں کراچی گرائمر سکول اسلامباد کے فرو بیلز انٹرنیشنل سکول میں تعلیم حاصل کی دبائی میں انہوں نے راشد سکول فور بوائز میں تعلیم حاصل کی مزید تعلیم کے لیے انہوں نے اپنی والدہ اور دادا دونوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اکسپورڈی انیورسٹی میں درخواست دی جہاں انہیں گرائس چرچ میں موڈرن ہسٹری اینڈ پولیٹکس پڑھنے کیلئے قبول کیا گیا اور دوہزار بارہ میں بیچل آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی بلاول کو تیس دسمبر دوہزار ساتھ کو انیس سال کے عمر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمن مقرر کیا گیا اس موقع پر انہوں نے اپنی شہید والدہ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اٹھائش جون دوہزار اٹھارہ کو پاکستان پیپلز پارٹی بلاول کی قیادت میں پہلی سیاسی جماعت بن گئی جس نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے لیے اپنے انتخابی منشور کی نکاب کشائی کی یہ پارٹی کا دسوہ منشور تھا اور اس کا انوان تھا بیبی کا وعدہ نبھانا ہے پاکستان بچانا ہے منشور کی نکاب کشائی کرتے ہوئے ایک تقریب میں بلاول نے کہا کہ اگر موقع ملو تو پارٹی غربت مٹاؤ پرگرام کو نافذ کرنے پر توجہ دے گی پاکستان پیپلز پارٹی نے تیس جون دوہزار اٹھارہ کو اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا جب بلاول نے لیاری کراچی میں اپنے انتخابی دفتر کا افتتا کیا پچیس جولائے دوہزار اٹھارہ کو ہونے والے پاکستان کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول کی قیادت میں الیکشن لڑا اور سندھ میں سب سے بڑی اور پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی بن کر ابری پارٹی نے قومی اسملی میں تین تالیس نشستیں حاصل کی جو کہ دوہزار تیرہ کے عام انتخابات کے مقابلے میں نوہ نشستیں زیادہ تھیں بلاول نے کراچی ڈسٹرک ساؤتھ مالاکرن کے ساتھ لڑکانا سے بھی الیکشن لڑا وہ لڑکانا سے چھراسی ہزار چار سو چھبیس ووٹ لے کر جیت گئے دوسرے دو ہلکوں سے عمران خان کی قائم کردہ پاکستان کی امیدواروں سے ہار گئے پیپلز پارٹی کے رہنوہ نے دعویٰ کیا کہ انتخابات سے پہلے اور بعد میں دھاندلے ہوئی دوہزار اٹھارہ کو بلاول پاکستان کی قومی اسملی کے رکن بنے پارلیمٹ میں اپنی پہلے تقریر کے بعد صحافیوں سیاستدانوں اور پاکستان کے عوام نے بلاول کی تعریف کی پانچ مارچ دوزار انیس کو بلاول قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی پرائے انسانی حقوق کے چیر پرسن کے طور پر بلا مقابلہ متخب ہوئے اٹھارہ اپریل دوزار انیس کو اپنی پہلی میٹنگ میں کمیٹی نے معذور افراد کے حقوق کے آئی سی ٹی بل دوزار اٹھارہ پر غور کیا ستائیس اپریل دوزار بائس کو انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا صدر عارف علوی نے ان کا حلف اٹھایا وہ پاکستان کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ بنے اکیس میں دوزار بائس کو وزیر خارجہ بلاول بٹر زرداری نے اپنے چینی ہم منصف وانگ ہی کے ساتھ بات چیت کی تاکہ پاک چین تعلقات کو نئی بلندی پر لے جایا جا سکے انہوں نے اعلان کیا کہ چین پر کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ ہے بلاول نے بارہاں ون یونٹ نظام پر تنقید کی اور صدارتی نظام لانے کی کسی بھی کوشش اقلاف خبردار کرتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہوگا 27 اپریل 2019 کو ایک کانفرنس میں ایک پریس گفتگو کے دوران انہوں نے کہا صدارتی نظام نہ تو ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی وفاق اور تمام جمہوری قوتیں ایسے کسی بھی اقدام کی مضاہمت کریں گی انہوں نے مزید کہا کہ صدارتی طرز حکومت جہاں کہیں بھی ناکام ہوا ہے اسے نافذ گیا گیا تھا ہمارے قوانین میں ریفرینڈم کرانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے بلاول پر امن ترقی پسند خوشحال جمہوری پاکستان کے پرزور حامی ہیں جسے وہ اپنی والدہ کا ویجن کہتے ہیں وہ خواتین کو با اختیار بنانے کے زبردست حامی ہے اور خواتین کو با اختیار بنانے میں یقین رکھتے ہیں اور انہیں تمام معاملات میں آگے بڑھا بنانے ہی ملک کی ترقی کی واحد زمانت ہے ستارہ مارچ 2019 کو بلاول نے شیما کرمانی کی قیادت میں خواتین کے حقوق کے کارکنوں کے ایک وفد سے ملاقات کی اور ان کے مقصد کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا بلاول نے بارہا پاکستان میں چار دسمبر 2012 کو اقلیتوں کے حقوق کا دفاع کیا ہے بیس ستارہ 2014 کو ملتان میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا میں کشمیر یہ سب واپس لے لوں گا اور میں اس میں سے ایک بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ دوسرے صبحوں کی طرح یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے 2018 فرمی 2018 کو وشنگٹن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بٹو نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جمہوریت انتہا پسندی پر جیت سکتی ہے لیکن سب سے بڑی جنگ نظریات کی ہے جنگ جدیدیت اور انتہا پسندی کے درمیان ہے 7 مارچ 2019 کو صبحی کانسل کے اجلاس کے دوران بلاول نے کہا میں نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کے لیے مشترکہ پارلیمنک پیٹی کا مطالبہ کرتا ہوں اور تینوں فاقی وزراء کو شدت پسند تنسیموں سے تعلق رکھنے پر ہٹانے کا مطالبہ کرتا ہوں اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گئے تو ہم احتجاج کریں گے حکومت کے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرتے اور یہ تھے بلاول بٹو زرداری کی زندگی کے بارے میں کچھ دلچسپہ کائک امید ہے آپ کو دائی ہوگی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نیچے دیئے کہ بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لطف اندوس ہو سکیں شکریہ